بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک اور بار میں آپ سب کو ٹریڈنگ سکول کے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ کرپٹو مارکٹ کے ریلیٹر جتنا بھی پریویس ڈیٹا ہے وہاں فری گین کر سکیں آج ہم بات کریں گے کہ بٹکوین کا اگلا موف کیا ہے کہاں سے یہ لیکویڈیٹی کو اٹھائے گا یاد رہے کہ مارکٹ میکرز جو ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ بینک ویلز یہ لیکویڈیٹی کو گراب کر کے چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈاوٹ لیکویڈیشنز کو ہنٹ کیے ان کا موف جو ہوتا ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہاں سم ٹائم کے لیے یہ ٹراب کرنے کے لیے یا جتنے بھی ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو جانسہ دینے کے لیے یہ ایک فیک موف شو کروا دیتی ہوتی ہیں فیک موف سے مراد ہے کہ وہ ڈائریکشن جہاں پر ویلز جانا نہیں چاہتی لیکن وہ انڈیکیشنز کروا رہی ہوتی ہیں کہ ادھر کو آیا کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کنٹینیو ہونے والا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا جو ریٹیل ٹریڈر ہوتے ہیں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور مارکٹس میکرز ویلز انسٹیٹیوٹ بینک وہ اپوزٹ سائٹ کی طرف ڈمپ موراتے ہیں وہ ادھر حقیقت جو ڈمپ ہوتا ہے نا وہ لیکویڈیٹی کو اٹھانا ہی ہوتا ہے اور وہ لیکویڈیٹی کو اٹھا کے پھر اپوزٹ سائٹ کی طرف موف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو اس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں مارکٹ کنٹینیوزلی نیچے کی طرف گئے رہی تھی اور ادھر سے سپورڈ لینے کے بعد اوپر کی طرف اچھلتی ہے ٹھیک ہے اور سیم ایزٹ جہاں پر یہ پیچھ اس نے کنسولیڈیٹ کیا ہوا ادھر سے اس کو ریجیکشن ملتی ہے مینز کے ادھر او بھی ہے آرڈر بلوک ہے یہاں پر سپلائی پڑی ہوئی یہاں پر کیلو کے مال پڑا ہوئی لوگوں کے آرڈر جو ہیں ایکزیکیوٹ ہونے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو پھر فوراں کیا ہوتا ہے مارکٹ پھر اگین کیلو کے نیچے کی طرف ڈمپ گرتی ہے اب مزے کی بات یہ ایکوال لو ہے ہمارے پاس سیم ایزٹ اسی پوائنٹ کے اوپر یہ پیچھے بی ٹی سی نے سہارا لیا سیم ایزٹ اسی پوائنٹ کے اوپر ابھی سیکنڈ ٹائم سہارا لیا تو اگزیکٹ کیلو کے اسی پوائنٹ کے اوپر آرہے ہیں بلکہ یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ادھر ٹریڈرز نے یہ والے پوائنٹس کے اوپر میں ادھر ساتھ ساتھ انڈیکیشنز بھی کرتا ہوں کہ آیا کہ جتنے بھی ادھر ٹریڈرز ہیں جنہوں نے بائی کی پوزیشن اوپن کی ہوئے ان کے جو سٹوپ لوس ہیں وہ ادھر نیچے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہوا کیا مارکٹ اوپر کی طرف گئی اس کے بعد یہ جو سیکنڈ کینڈل ہے وہ پہلے والی کینڈلز کی لیکویڈٹی کو سویپ کر کے نہیں چلی بلکہ اوپر سے اوپر کلوزنگ دینا شروع کر دی سیم ایز ایڈ اب سیکنڈ دیکھو یہ والا ایریا اب دیکھو اسی زون میں سے بیٹکوئن نے سیکنڈ مرتبہ سپورٹ لی سہارا لیا اور اوپر کی طرف موف کرنا شروع کر دیا اب یہ کیا شو کروا رہا ہے یہ دیکھو کہ آیا کہ کیا میں پمپ کرنے لگا ہوں اب ریٹیل ٹریڈر تو یہی سوچیں گے کہ ادھر آیا کہ بیٹکوئن آیا ہوگا وہ سوچے گا کہ ادھر جتنے بھی لوگوں نے بائے کی پوزیشن کو اوپن کیا اور ان کے تو سارے ان کے سارے لوگوں کے ایس ایل جو وہ اس پوائنٹ کے اوپر پڑے ہیں تو اگین مارکٹ بغیر ریٹیل ٹریڈر کے ایس ایل کو ہنڈ کی اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایک جانسہ ہو سکتا ہے تو دیکھو تھوڑا سا مارکٹ نے اوپر کی طرف موف کیا اس کے بعد پھر کیا ہوا ایک ہیوی لٹ ڈم پایا اور یہ آپ اس ایک کینڈل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ان ایفیشنسی کریٹ ہوئی ہے مینز کیا یہ جو اس طرح کی کینڈلز ہوتی ہیں یہ لیکویڈیٹی کو اٹھانے کے لئے آتی ہیں یہ نیچے والا اگر بلیک لیول دیکھیں تو یہ ایس ایس سپورٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اور سپورٹ کے نیچے جو ہوتی ہے وہ لیکویڈیٹی بڑی ہوتی ہے تو مارکٹ لیکویڈیٹی اٹھانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح موف کرتی پھر اس کے بعد دیکھو تقریباً آٹھ پرسنٹ بٹ کوئن جو ہے وہ پمپ کرتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ ڈریکشن اسی طرف سے لیکن لیکویڈیٹی اٹھانے کے بغیار مارکٹ نے اوپر کی طرف پمپ نہیں کیا تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مارکٹ ہمیشہ جو مارکٹ میکرز ہوتے ہیں وہ لیکویڈیٹی کو گراب کر کے چلتے ہیں سیم ایز اٹھ اب اس پوائنٹ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو کرنٹ سنیریو چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر یہ والے پوائنٹ کے اوپر تو بٹ کوئن نیچے کی طرف گرنا چاہا لیکن سیم ایز اٹھ پریویس پوائنٹ کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اوپر کی طرف کلوزنگ دیتا ہے اس کے بعد جو اگلی کینڈل بنتی ہے اور اس سے پھر ریڈ والی وہ پہلے والی کینڈلز کی لیکویڈیٹی کو سویپ کر لیتی یہ سیکنڈ جو گرین والی ہے لیکن یہ ریڈ والی کینڈلز کی وہ لیکویڈیٹی سویے اپنی کر پاتی اور اوپر کی طرف ہی کلوزنگ دے دیتی ہے پھر اس کینڈل کے اوپر اگر کسی نے بھائی کیا تو انہوں کی ایسا لیدر پڑے لیکن اس کے بعد جو کینڈل بنتی ہے وہ اس کے لوگ کے نیچے کلوزنگ نہیں دیتی اور نہ ہی ٹیسٹ کرتی ہے بلکہ وہ اس سے اوپر ہی رہتی ہے اور ایک impulsively موو آتا ہے مارکٹ میں ٹھیک اگر آپ دیکھیں تو یہ جہاں پر میں نے ریکٹینگلز بنائی ادھر سے مارکٹ ٹیسٹ کر کے فیل فوراں نیچے کی طرف موو کرتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے اگر آپ دیکھو اس پوائنٹ کے اوپر یہ والا ایڑیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ مارکٹ نے ادھر سے rejection لی اور جیسی rejection لی لوگوں نے sell کی ٹریل لگائی اور اس پوائنٹ کے اوپر ان کے SL پڑے ہوں گے اب اگین مارکٹ اسی زون کو ٹیسٹ کرنے جاتی ہے لیکن ادھر سے SL ہنٹ نہیں کر پاتی اس زون سے تو اگین کیا تا نیچے کی طرف جاتی ہے لیکن اب دیکھو اس پوائنٹ کے اوپر اس نے ہنٹ کر لی ہے اس پوائنٹ کے اوپر بھی لیکن اس پوائنٹ کے اوپر ایک دم سے وہ پمپ کرتی ہے اور ہنٹ کر کے نیچے کی طرف closing دینا شروع کر دیتی ہاں اگر یہ bullish move دکھانا چاہتا ہے تو پھر یہ والا level اس کو close کرنا چاہیے اور اسی rectangles کے اوپر اس طرح consolidate کر کے چلنا چاہیے پھر ہم مانیں گے کے واقعہ بٹکوین جو ہے وہ bullish ہے لیکن اس سے پہلے ہو سکتے یہ اس پوائنٹ سے یہ والے پوائنٹ کے liquidity کو اٹھا کر یعنی کہ اس طرح کر کے پھر کچھ اس طرح کا movement شو کروائے تاکہ وہ liquidity بھی اٹھائی جا سکے اور ایک actual move بھی دکھایا جا سکے ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح alert رہنا چاہیے same as it اب جو news ہیں وہ تقریباً 222 کو ہیں تو انشاءاللہ ہم کل یا person اس ویڈیو میں بات کریں گے